السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمپل اورگینک فوڈ آج میں ان افراد کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں جو صبح کو ناشتے میں ہاف فرائی انڈا کھاتے ہیں صبح کی پہلی غذا کے لیے عموماً انڈا بہترین سمجھ جاتا ہے لیکن اگر آپ انڈے کو فرائی کر کے کھانے کے عادی ہیں تو پھر آپ کو اس کے خطرے سے اگاہ ہونا چاہیے انڈا ایک مکمل غذا ہے اور دنیا کی بڑی عبادی کی صبح کی پہلی غذا بھی یہی ہے اس مختلف طرح سے پکایا جاتا ہے لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اکثر فرائی کیا ہوا انڈا کچھی زردی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں مہارین کا کہنا ہے کہ کچھی زردی اغرچہ مزیدار ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا خطرہ سالمونیلا ٹائفی کا ہے سالمونیلا ٹائفی ایک بکٹیریا ہے جو الودہ پانی اور غذا میں پایا جاتا ہے جو کئی طرح کی بیماریوں جیسے ٹائفائیڈ، بخار، اسحال وغیرہ کی وجہ بنتا ہے سالمونیلا کچھے یا کم پکے ہوئے کھانوں میں پکے ہوئے اجزاء کے مقابلے میں زیادہ عام ہے جانوروں سے حاصل شدہ کوئی بھی غذا جیسے انڈے، مرگی، گائے کا گوشت اور مچھلی کا سالمونیلا سے الودہ ہونے کا قوی امکان ہے مہرے غذایات کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی بھی غذا کو کھانا محفوظ نہیں اگرچہ وہ کچھی یا کم پکی ہوئی ہوں ان کا کہنا ہے کہ جب انڈے کو فرائی کریں تو اسے کم از کم دو سے تین منٹ تک پکائیں جب آپ فرائی پین کو ہلائیں تو انڈے کی سفیدی کو ہلنا نہیں چاہیے اور جیلی ایسی سفیدی باقی نہیں رہنی چاہیے زردی کو بلکل بھی کچھا نہیں رہنا چاہیے مہرین کے مطابق ٹوٹے ہوئے خول والے انڈوں کو ضائع کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنے انڈے کسی فارم سے حاصل کرتے ہیں تو انڈے پکانے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھولیں آخر میں بکٹیریہ کی ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کچھے انڈوں کو محفوظ کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھولیں مہرین کا کہنا ہے کچھی یا کم پکی ہوئی زردی عموماً صحت مند بالغ افراد کے لیے محفوظ ہوتی ہے تاہم حاملہ خواتین پانچ سال سے کم عمر بچے اور وہ لوگ جن مدافعی نظام کمزور ہو انہیں کچھی زردی کھانے سے گریز کرنا چاہیے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ